دوستو تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹریکٹر کی ڈرائیوی کس طرح سے ہوتی ہے اگر آپ ٹریکٹر چلا رہے ہیں تو کہیں آپ کو کوئی ایسا شخص مل جائے جو کہے کہ میرے جانوروں کو لے جانا ہے تو کس طرح سے لے جایا کریں گے آپ تو سب آپ کو میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے ٹریکٹر کی جو ٹرالی ہے وہ سب سے پہلے وہ استعمال کرنی ہے اس کے بعد ہی آپ کامیاب رہیں گے اس کے بعد ہم اب لیں گے اپنے آگے والی سائیڈ اور اس سے ہم جائیں گے جانوروں کو اٹھانے تو جانوروں کو اٹھانے کے لئے رستہ ہمارے سامنے درکار ہے تو سب چیزوں کو فالو کرتے ہوئے کسی کو نقصان نہ پہنچائے بغیر اپنی ڈرائیو کریں اور توجہ کے ساتھ کریں کیونکہ یہ ڈرائیو بڑی مشکل ہوتی ہے بھائیو تو یہ آپ کے سامنے ہے فصل سامنے تھی میں نے ان کی فصل کو پوری طریقے سے بچایا اور کسی جگہ پر کچھ نہ ہوا تو یہ بھی یاد رہے کہ جب آپ ٹریکٹر چلا رہے ہوں تو یہ یاد رہے کہ ٹریکٹر چلا رہے ہوں تو موڈ کٹتے وقت بلکل سپیڈ اہستہ نہیں کرنی تھوڑی تیز کرنی ہے آپ کے سامنے تھی بلکل اہستہ تھی تو تھوڑا ٹائم لگا اس کو آپ تھوڑی سپیڈ ہے تو آپ کے سامنے فل سپیڈ کے ساتھ موڈ نکل جائے گی تو سامنے واضح ہوگی آپ کو تو بھائیو اس طرح کی ڈرائیو کرنے کے لئے کونفیڈنس کی بھی ضرورت ہونی چاہیے کونفیڈنس کی ضرورت ہوگی تو آپ کام اچھے طریقے سے کر جائیں گے ورنہ اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکیں گے تو اب ہم یوں ٹرن لیں گے اس کے بعد ہم یہ دیکھیں آپ کے سامنے نالک کو تھوڑا سا بچایا اور اس کے بعد ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو آگے کی طرف بڑھنے کے بعد ہم اب یہاں سے بھی یوں ٹرن لیں گے اور لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر گئے ہم تو لیفٹ ہینڈ سائیڈ کے جانے کے بعد ابھی بھی ہمیں آگے جانا ہے مزید تو ہم تھوڑا سکون سے جائیں گے کیونکہ یہاں پر گاؤں کے اندر جلانا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ کوئی بچہ اور کسی جانور کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا تو اسی لیے ہمیں ڈرائیو اچھے طریقے سے کرنی چاہیے تو یہ سب آپ کے سامنے واضح ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو کو تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے سب موجود ہے تو اس کے اندر ہم کو کھڑانی ہوگی گاڑی کو تو میں آپ کو دکھاؤں گا سب سے پہلے کہ جو ہم اس کے اوپر لادنے آئے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں تو بادل بھی پورا بن چکا ہے تو اس کے بعد اب ہم آگے کی طرف جائیں گے تو اس سائٹ پر سے ہم نہیں جا سکتے تو دوسری سائٹ سے جائیں گے کیونکہ وہاں سے ہم جا سکتے ہیں اندر کی طرف تو یہ جانور آپ کے سامنے موجود ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں گھاس کھا رہے ہیں تو یہ بڑی اچھے نسل کے جانور ہیں بھائیو تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان سب کو تو اب ہم آگے جھڑ بھی پورا بن چکا ہے بادل بھی تو اب ہم آگے کی طرف جاتے ہیں تو چلو بھائیو یہ سب کچھ آپ کے سامنے واضح ہے تو ہم اپنی ڈریکٹر کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو تو یہ ہو گیا مکمل آپ کے سامنے مشن تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جانور تھے ہمارے